ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے عوام کی زندگی عجیرن کر دی ہے رمضان سے قبلی اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں زافہ کرنا عوام دشمنی کے مترادف ہے کراچی کے علاقے گل بھار علی بستی کے ریاشوہ کہنا ہے کہ ہماری غریب عوام کو صرف آٹا چینی اور دال پہ لگایا ہوا ہے بے روزگاری کی شرعہ بڑھ رہی ہے جبکہ شادی شدہ لوگ خودکچیاں کرنے پر مجبور ہیں حکومت عوام کو بنیادی سہولت دینے سے گریس کر رہی ہے ماضی میں اتنی مشکلات کا سامنا نہیں تھا تنخواہوں سے زیادہ اخراجات ہیں کیونکہ ہر چیز پر تین سو فیصد اضافہ ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمت دیکھیں تو 113 روپے فی لیٹر ہے جبکہ دودھ 130 روپے فی لیٹر میں مل رہا ہے بے روزگاری میں جہاں اضافہ ہوا ہے اب تو دوائیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں